اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کہ انیویٹر کیا ہوتے ہیں سمپل انیویٹر ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں انیویٹر کیا ہوتے ہیں کہ انزائم پر ایکٹ کرتے ہیں اور اس کی ایکٹیویٹی کو کیا کر دیتے کام کرتے ہیں سمپل اگر میں ہمارے پاس یہ ایک انزائم ہے یہاں پہ اگر کوئی بھی ہمارے پاس سبسٹیٹ لگ جائے یہاں پہ ایکٹیو سائٹ میں تو کیا ہوگا کوئی بھی ہمارے پاس پروڈاکٹ کیا ہو جگہ بن جائے گا لیکن اگر اسی سب سٹیڈ پہ انزائم کی جگہ انیبیٹر آکے لگ جائے گیا انیبیٹر آکے یہاں پہ لگ گیا ٹھیک ہے تو وہ اس ریاکشن میں کو کیا ہوگا نہیں ہونے لگا اب انیبیٹر جو ہوتے ہیں دو ٹائپ کی ہوتے ہیں یا تو وہ ایکٹیو سائٹ پہ لگ سکتے ہیں اور وہ سب سٹیڈ کے ساتھ کمپیٹیشن کریں کیونکہ سب سٹیڈ بھی اسی جگہ پہ لگنا تھا دوسری ٹائپ کی ہمارے پاس جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس ہونڈ کمپیٹیٹیو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ وہاں پہ کیا ہوتے ہیں سب سٹیڈ تا تو لگ جاتی ہی ایکٹیو سائٹ میں لیکن پھر بھی ریاکشن نہیں ہوتا کیوں کیونکہ وہ جو گلہ اس کا ہمارے گلو بیلر سٹیکچر نا نے اس کو خراب کر دی میٹر وہ کیا کہتے ہیں کسی بھی اکٹی سائٹ کے علاوہ کسی جگہ پہ وہ انہیبیٹر لگ جائیں گے اور ہمارے پاس جو کا پروڈکٹ وہ نہیں بننی لیں گے ٹھیک ہے وہ ہوتے ہیں نان کمپیٹیٹیو انہیبیٹر ٹھیک ہے ان کے ڈائیگرام سیمپل سی ہے کہ بلو والی جو ہیڈ لائن وہ ہمارے ہمارے پاس without competitor ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے without کسی انہیبیٹر کے without انہیبیٹر ڈائیگرام ہمارے پاس کے اگر ریکشن سپیڈ جو ہوگا وہ ہمارے پاس زیادہ ہوگی ٹھیک ہے جیسے ہمارا پاس انہیبیٹر ہے تو وہ ریکشن سپیڈ جو ہوگا ہے نا ویلاشٹی ریکشن ویلاشٹی وہ کیا ہوگی نیچی ہو جائے گی اور ویلاشٹی کام ہو جائے گی ٹھیک ہے سمپل سی ہے ڈائیگرام پھر ہم کرتے ہیں سب سے پہلے کے ایک امیٹر میں دو چیزیں یاد رکھنی ہیں پہلا کہ جو کم اینا وہ کیا ہو جائے گا ڈیکریز ہو جائے گا اور جو ہمارے پاس وی میکسیمس ہے وی میکسیمس وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سیم رہتا ہے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کمپیٹیٹیو ایمٹر میں کیسے یہ گراف تو پہلے سمپل ہی ہے جیسے بداؤ امیٹر ہوگا تو وہ ریکشن سیادہ ہوگا ٹھیک ہے اور امیٹر جیسے پہلے بات ہم یہ پتہ ہونے چاہے کہ ہم پلوٹ یہ کرتے کیوں گراف کیوں دیکھو کچھ ریکشن ہوتی ہیں دیکھو کچھ ریکشن ہوتی ہیں مارے پاس ایسے سیمپل ان کی جو وی میکسیمم انہیں وہ ایسی ہوتی ہے یہاں تو ہم اس کو گراف میں ظاہر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کچھ ریکشن ہوتی ہیں ان کی جو میکسیمم ویلاسٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے مطلب وہ ایسے ایسے ہوتے ہیں ان کی دیعوں گرافی شو کر رہے ہیں تو وہ انفینیٹی میں جاتے ہیں وہ جا یہاں پہ کیوں جاکے وہ کی وی میکسیمم اچھی ہوتی ہے مطلب ریاکشن ریٹ بڑھتا ہے ان کی و impact اتنی زیادہ ہوتی اتنی تیز ریاکشن ہوتا ہے کہ انہ کو وی ماکسیمم گراف پہ شو نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو ہم کیا کہتے ہیں اس گراف کو کیا کرلیتی ہے بھی wheat میکسیمم کی چاہشنے شو نہیں کر سکتے کیونکہ بہت زیادہ ہے ہم اس کو وان بی وی میکسیمم لے دیتے دیکھو ہمارے پر سے ایک ویلیو ہزار پہ ہے دوسری میرے پاس ہے سو روپہ اب ان میں سے بڑی کونسی ہے سمپل سی بات ہزار پہ بڑی ہے اور سو روپہ کم لیکن اگر ان کو میں وان بی ان کو وان پہ ڈیوائیڈ کر دوں دونوں کو تو دیکھو وان بی تھاؤزن ویسے تاؤزن بڑا تھا لیکن وان بی تھاؤزن وان بی ہنڈیڈ کیا دونوں کو میں نے ایک کی چیز سے ڈیوائیڈ کیا ون سے تو ہمارے پاس اب بڑی کونسی ہوگی اب صاف بات یہ بڑی ہوگی اسی طرح وی میکسیمم بہت زیادہ ہوتی ہے ہم اس کو کیونکہ گراف پر شو نہیں کرسے اس کو ہم ون میں ون کی فارم میں ون بائی وی میکسیمم کی فارم میں لے لیتے ہیں اس کی وجہ سے ہم اس کو اور ہم سے گراف میں جائے کرسیں یہ تو ہمارے لینڈ وی بارک پلوٹ کی ریزن ہے اب جو ہے نا ہم ہم اس میں یہ دیکھیں گے کہ لینڈ وی بارک پلوٹ کیسے بنتا ہے یہ دو چیزیں آپ یاد رکھیں گے پہلی چیز کیا ہے کہ کی ایم اس کا کیا ہو جاتے ہیں ہمارے پاس اس کا کی ایم ہمارے پاس ڈکریز ہو جاتے ہیں یہاں پہ جو کی ایم ہے نا کی ایم سوری وہ ہمارے پاس انکریز ہوتا ہے میں نے جلدی میں انکریز لکھ دیا کی ایم ہمارے پاس انکریز ہو جاتے ہیں ہے ٹھیک ہے پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو کیاؤم کے بارے میں بتایا تھا نہ بازیر دوبارہ بنا دیتا ہوں کہ کی اے ہم ہوتا کیا ہے اصل میں کیا ایم ہمارا پاس کیا ہوتا ہے ایک ریاکشن ہوس ہے ہمارا پاس سمپلی یہاں پر اگر میں سبسیل کانسٹریشن کو ظاہر کروں اور یہاں پر میں سبسیل کانسٹریشن کو ظاہر کروں ٹھیک ہے مطلق یہاں پہ یہاں پر پہلا ریاکشن جہاں پہ جو میں نے انجائم کے ساتھ کیا تھا اس کا کیم آتا ہے یہاں پہ اب پہلے کا کیم بلو انجائم کے ساتھ جو میں نے ایکسن کیا اس کا یہاں پہ آ رہا تھا اور دوسرا جو ریڈ کے ساتھ میں نے کیا اس کا کیم مطلب تھوڑا سا زیادہ آگے کر کے آتا ہے اب اس کو سمجھنے کے لیے آپ اس طرح سمجھیں کہ کیم ہمارے پاس ہوتا ہے وہ سب سٹیٹ کنسٹیشن جہاں پہ ہاف بھی میکسیمم اسٹیو ہو جاتے ہیں دیکھو ہر چیز کی ایک میکسیمم ویلاسٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر میں سمپلی میکسیمم ویلاسٹی کو کہتا ہوں ایک گھر ہے ایک گھر ہے ایک پچاس مزدور جو ہیں ایک گھر کو آدھے گھر کو ایک پچاس مزدور جو ہیں آدھے گھر کو ایک دن میں بنا لیتی ہیں اور وہی جو ہے نا ایک دن میں سو مزدور ایک گھر کو آدھے دن میں بناتی ہیں تو پچاس مزدور جو آدھے دن کو ایک گھر میں بنا رہے ہیں اور سو مزدور آدھے دن کو ایک گھر میں بنا رہے ہیں تو تیز مزدور کون سے ہوں گے سمپل سی بات ہے پچاس کیونکہ وہ تدار میں کم ہے لیکن آدھے گھر کو وہ ایک ہی ٹائم میں بنا لیتے ہیں جہاں پہ وہ سو مزدور اس گھر کو آدھے ٹائم میں بنا رہے تھے اسی طرح جو انزائم جن کا کیم کم ہوتا ہے ان کی جو ہوتی ہے ایکٹیوٹی تیز ہوتی ہے کیونکہ وہ تھوڑی کنسٹیشن کے ساتھ وی میکسیمم کو اچیو کر لیتے ہیں اور جن کا کیم زیادہ ہوتا ہے اس کا مطلب وہ زیادہ سب سے کنسٹیشن کے ساتھ ہاف وی میکسیمم کو اچیو کرتے ہیں لیکن اس کی دیفنیشن سیمپل سی یاد کو نہیں ہو تو وہی ہے کہ یہ میں نے دیفنیشن کو آپ کو الیبریٹ کیا کہ کیم ہوتا ہے ہاف آف دا کیم ہمارے پاس سب سے کنسٹیشن ہوتی ہے جہاں پہ ہاف آف دا وی میکسیمم اچیو ہو جاتے ہیں جو مطلب وہ کنسٹیشن اپ سب سے جہاں پہ میکسیمم ویلاسٹی کی آدھی سپیڈ جو ہوتی ہے وہ اچیو ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ہاف بھی میکسیمم اچیو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو جس ہمارے پاس انجائم کا کیم ہمارے پاس جتنا کم ہوگا کیم جتنا ہمارے پاس کم ہوگا اس کی اکٹیوٹی ہمارے پاس کیا ہوگی اکٹیوٹی اتنی زیادہ ہوگی یہ آپ نے بیسک چیز یاد رہی ہے اب جب کمپیٹیٹی ہمیں ایڈیٹر یوز کرتے ہیں نا تو اس چیز کا کیم کیا ہو جاتا ہے کیم بڑھ جاتا ہے مطلب اس کی اکٹیوٹی انجائم کی کیا ہو جاتی ہے ڈکریز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اکٹیوٹی کیا ہو جاتی ہے ہمارے پاس ڈکریز ہو جاتی ہے اب ہمارے پاس اکٹیوٹی ڈکریز ہوگی ہے کیم ہم نے بڑھانا ہے تو ہم نے کیم اگر کیم یہ گراف ہمارے کیم شو کرتا تو میں زیرو سے یہاں پہ simply کیا کرتا کم یہاں پہ میں کہتاplane یہاں پہ زیادہ دور ہے تو کم بڑے ہوہے زیادہ zero کے قریب ہے تو وہ کم ہمارے پاس کیا ہوگا کم ہوگا مطابقت کوئی چیز کم یہاں پہ آرہا ہے تو اس کا متاعدہ کم کام ہے کسی چیز کا یہاں پہ آرہا ہے اس کا کم زیادہ ہے لیکن چونکہ one buy km نے لیے اس کا متاعدہ جو چیز zero سے one buy km جتنا دور ہوگا نا ٹھیک ہے وہ اتنا اس کا مطلب اس کی کی ایم ویلی اتنی کام ہے کیونکہ ہم نے بٹے کی فارم میں میں نے وہ ایسیم پل دی دی کہ ایک سو رپے ایک پچاس رپے سو رپے بڑھا ہوتے لیکن ون بھئی سو کریں اور ون بھئی فیفٹی کریں تو یہ ون بھئی فیفٹی کی ویلی زیادہ ہوتی ہے اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ کی ایم ہمارے پاس بڑھتا ہے تو اس کو ہم یہاں پہ شو کریں گے ون بھئی کی ایم کو ہم یہاں پہ ون بھئی کی ایم ہمیں بتا رہا ہے کہ کی ایم جو ہے نا ہمارے پاس چونکہ زیر کو قریب آگئے ون بھئی کی ایم اس کے مطلب ہے کہ کی ایم بڑھ رہا ہے یہ اس ایکزامپل سے ہم نہیں یاد رکھیں اب ہمارے پاس کی ایم بڑھ رہا ہے اس لئے ہم نے زیرو سے قریب اس کو شو کیا اس کا مطلب ہے جیسے ہم کمپیٹیٹیو میٹر یوز کرتے تو کی ایم کیا ہوتا ہے ہمارے پاس بار جاتے لیکن دوسری طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ جو وی میکسیمم ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے تو دوسری گراف یہاں پہ تو یہاں ہم نے اس طرح گراف بنانا ہے مطلب یہ جو ریڈ لائن ہے وہ جب ہم کمپیٹیٹیو انہیویٹر یوز کریں نا کمپیٹیٹیو انہیویٹر تو وہاں پہ ہمارے پاس ایسا گراف بنے گا یہ گراف آپ کو شو کر رہا ہے کہ ہمارے پاس جو کے ایم ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے اور وی میکسیمم جو تے پوائنٹ وہ سیم دیتا ہے ٹھیک ہے اب دوسری نان کمپیٹیٹیو کی بات کریں تو نان کمپیٹیٹیو میں اُلٹ ہوتا ہے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس جو ہوتا ہے کم ہمارے پاس سیم ہوتا ہے اس میں ٹھیک ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس وی میکسیمم جو ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے ڈگریز ہو جاتی ہے کیوں دیکھو سمپل جی بات ہے ہے کیونکہ نان کمپیٹیٹیٹی وہ ہوتے ہیں جو ایکٹی سائٹ پہ کمپیٹ کمپیٹیشن نہیں کر رہے تو ان کا کوئی کسی بھی کنسٹیشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا کیم بھی کیا ہے کیم خود ایک سبسیرس کنسٹیشن ہے نا تو پچھلے ہم میں جو کمپیٹیٹیو تھا وہاں پہ کیے ہم چینج ہو رہا تھا کیوں کیونکہ وہ سبسیرس کنسٹیشن کے ساتھ ایکٹ کر رہا تھا ٹھیک ہے نان کا جو کمپیٹیٹیو میٹر تھا وہ سبسیرس کو ایکٹی سائٹ پہ اٹیش ہی نہیں ہونے دیتا تھا ٹھیک ہے اس لئے اس کے مطلب سبسیرس کی کنسٹیشن پہ وہاں پہ چینجنگ لا رہا تھا لیکن نان کمپیٹیٹیو ہے وہ سپیڈ پہ ایکٹ کر رہا ہے لیکن وہاں پہ ایکٹیو سائٹ پہ ایکٹ نہیں کرتا کیونکہ نان کمپیٹیٹیو تو ہمارے پاس جو ہوتا ہے وہ میں نے شروع میں بتایا تھا اس طرح کہ نان کمپیٹیٹیو میں سبسیرس تو ٹیچ ہو جاتی ہے لیکن وہ خود یہاں پہ ٹیچ ہوتا ہے جس سے ایکٹریوٹیو انزائم کم ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب وہ کسی بھی کنسٹیشن پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہا ہے اس لئے کی ایم جو وہ سیم رہے گا لیکن وہ ملکہ وی میکسیمم کیا ہوگا کم ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس کو میں اگر اس طرح کم آ رہا ہے اس کا مطلب وای س v mی time کم ہو رہا تو 1 وی v m m اس کا مطلب کیا رہا ہے اس کا زیادہ ہو رہا ہے یہ ہی چیز ہے نا مطلب وای ایم کم ہو رہا ہے اس کا مطلب وای ایم زیادہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اُلٹ ہوں گے نا وان میت ڈوائیڈ کریں گے تو وہ چیز اُلٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر اس کا 機 ایم سیم رہتے تو میں یہاں پہ شروع کروں گا گراف کو اس کا مطلب کیم اس کا سیم ہے لیکن اس کا وی میکسیمم کم ہوتی ہے لیکن ہم نے گراف میں ون بے وی ایم کچھ ہو کیا اس کا مطلب ہے میں نے ون بے وی ایم اس کا کیا ہوتا ہے انکریز ہوتا ہے تو اس کا جو ہم گراف بنائیں گا وہ کیا ہوگا ہمارے پاس جیسے بک میں بھی ہمارے پر موجود ہے انڈیویٹر کو ہم جیوز کریں گے تو اس کا گراف اس طرح بنے گا اس کا مطلب پہلی ریکشن دیکھو جو نان ایمیٹر کے ساتھ تھا اس کا ون بے وی ایم جو تھا یہاں پہ تھا ون بے وی میکس اور اس کا جو ون بے وی میکس ہے اوپر چل جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھا ہے ون بے وی ایم جو ہمیں رپس وی ایم ہے وہ کام ہوتے اس کا مطلب ون بے وی ایم ہرپس زیادہ ہوتے یہ ایک گراف کو میں نے اوپر کر کے بنائے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس تھا اب ہم کرتے ہیں الاسٹریک کونسی ریگولیشن ہوتی ہے اندیوہ ہم دیکھ لیتے ہیں